موزیس سامائین السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو والمسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو آج تین سپٹمبر آج کی یہ محفل نیرل کے عیسیٰ فارم میں منقد کی جا رہی ہے اور کچھ بہترین کلام کچھ اچھے غزلیں پیش کی جائیں گی اور ہم تمام دوستوں نے یہاں پر یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور آئیے میں اپنا تعرف کروں میرے نام شیخ تیب علی ہے اور یہاں میرے دہنی لف کی طرف شیخ نظام الدین صاحب ہے جو مرول اردو آئی سکول کے سپریڈنڈنڈ ہیں اور ریٹائر ہو چکے ہیں بہت مخلص دوست بھی ہیں اور یہاں صاحب محفل جناب شیخ نعیم صاحب فاروق آئی سکول کے بہت ہی عزیز بہت ہی خاکسار ملنسار اور کیا کہنا چاہیے ہر طرح سے آل رنڈر رہے ہیں بچوں میں بھی مقبول رہے ہیں اسٹاف میں بھی مقبول رہے چکے ہیں اور ابھی چند سال پہلے ہی ریٹائر ہو چکے ہیں اور اپنی یہ اسبق دوشی کی زندگی بھی گزار رہے ہیں اور آپ کے سامنے بہترین غزلیں پیش کریں گے بہت اچھے کلام پیش کریں گے اور یہ میرے سامنے جو صاحب ہیں ناصر انساری صاحب ہیں فاروق آئی سکول کے بہترین ڈرائنگ ٹیچر بہت اچھے آرٹسٹ بہت اچھے مصور اور آپ یقین جانیے کہ بچوں میں کافی مقبول رہے ہیں اور اسکول کے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے آراستہ کیا ہے ہم ان کا بھی شکریہ کرتے ہیں اس محفیل میں آنے کا اور یہاں پر میرے ہر دل عزیز اخلاق احمد صاحب ہیں اور ہمارے فاروق آئی سکول کے یہ بھی ریٹائر ٹیچر ہیں اور اسکول میں یہ بھی بچوں میں مقبول رہے سٹاف میں مقبول رہے اسکول کے ناموں اور ٹیچروں میں رہے اور اور خاص ایک بات یہ ہے کہ آج کے اس تمام پروگرام کو ترتیب دینے میں ان کا بہت ہاتھ رہا ہے اور انہی کی کوششوں سے اور یہ پروگرام آپ تک ان کے پہنچانے کے لئے مرہوم منت ہے ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور اس پروگرام کے اب میں ابتدا کرنا چاہوں گا ایک ناتیہ دو اشار سے اچھے لگے تو داد دیجئے گا کہ تُو اپنی رحمتوں کی تُو اپنی رحمتوں کی عطا بے شمار دے تُو اپنی رحمتوں کی عطا بے شمار دے اور بے چینیاں سمیٹ لے دل کو قرار دے دل کو قرار دے اور میکانہِ الست میں میکانہِ الست میں جو ٹوٹے نہ کبھی میکانہِ الست میں جو ٹوٹے نہ کبھی میکانہِ رسول سے ایسا خمار دے میں اب آواز دے رہا ہوں جناب نعیم شیخ صاحب کے اور دوسری بات آپ ضرور آپ سے ایک بہت درخواست ہے کہ اس پروگرام کے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا بہت بہت آپ کی مہربانی ہوگی لیجئے سائمین حضرات اب ہم اس پروگرام کی ابتداء کرتے ہیں اور اللہ میں اقبال کے ایک بہترین کلام سے اس کی آغاز کرتے ہیں میں زہمت دوں گا جناب شیخ نعیم صاحب اسلام علیکم شروع کرتا ہوں تیرے نام سے مشکل کشا تو ہے شروع کرتا ہوں تیرے نام سے مشکل کشا تو ہے رحیم و مہربا ہے صاحب جودو اتا تو ہے تو لیجئے اللہ میں اقبال کے ایک بہترین کلام سے میں آغاز کر رہا ہوں خودی کا سرے نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ سوال ہے لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بھتانے وہم و گمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تُو نے مطا اے غرور کا سودا کیا ہے تُو نے مطا اے غرور کا سودا فرے بے سود و زیان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچے بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچے بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ آزا لا الہ الا اللہ اگرچے بت ہے جماعت کی آستینوں میں بہار ہو کی خزا مطا اگرچے بت ہے جماعت کی آستینوں میں اللہ 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 لا الہ اللہ اللہ شکریہ بہت بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ شکرہ شکریہ بہت شکریہ غزل آغاز کتے ہیں جناب نائم شیخ صاحب کو غزل کے چند اشار سمات فرمائیں یہ چراغ بے نظر ہے یہ چراغ بے نظر ہے یہ ستار بے زبا ہے یہ چراغ بے نظر ہے یہ ستار بے زبا ہے کبھی تجھ سے ملتا جلتا کبھی تجھ سے ملتا جلتا کوئی دوسرا کہاں ہے یہ چراغ بے نظر ہے اور وہی شخص جس پہ اپنے دل و جان سار کر دوں وہی شخص جس پہ اپنے دل و جان سار کر کر دوں وہ اگر خفا نہیں ہے وہ اگر خفا نہیں ہے تو ضرور بد گمائے یہ چراغ بے نظر ہے 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 وہی شخص جس پہ اپنے دل و جان سار کر دوں وہی شخص وہ اگر خفا نہیں ہے تو ضرور بد گمائے یہ چراغ بے نظر ہے oli گزل کا اکھ رشیر ہے اور کبھی پا کے تجھ کو کھو نہ کبھی پا کے تجھ کو کھو نا کبھی کھو کے تجھ کو پانا کبھی پا کے تجھ کو کھو نا اور کبھی دل کے تجھ کو پانا یہ جنم جنم کا رشتہ تیرے میرے درمیاں ہے یہ جنم جنم کا رشتہ تیرے میرے درمیاں ہے یہ چراغ بے نظر شکریہ بہت بہت شکریہ صاحب موزیس سامہ نظرات ابھی آپ نے ایک اور غزل سماعت فرمائی اور اس میفل میں بہت لوگوں نے محسوس کیا لیجئے ابھی ایک اور خوبصورت غزل خوبصورت آواز میں میں گزارش کروں گا جناب شیخ نعیم صاحب سے لیجئے سماعت فرمائی لیجئے پھر سے ایک غزل آپ کے سامنے پیش خدمت ہے مجھے امید ہے کہ آپ ضرور محضوظ ہوں گے تھنڈی ہوا کے جھوکے تھنڈی ہوا کے جھوکے چلتے ہیں ہلکے ہلکے اور ایسے میں دل نہ توڑو ایسے میں دل نہ توڑو وعدے کرو وعدے کرو نکل کے تھنڈی ہوا کے جھوکے چلتے ہیں ہلکے ہلکے ایسے میں دل نہ توڑو وعدے کرو نکل کے تھنڈی ہوا کے جھوکے شیر ملازہ کیجئے کہ چلتے ہیں چلتے ہیں وہ بھی ہم سے تیور بدل بدل کے چلتے ہیں وہ بھی ہم سے تیور بدل بدل کے جن کو سکھایا ہم نے چلنا سنبھل سنبھل کے جن کو سکھایا ہم نے چلنا سنبھل سنبھل کے ایسے میں دل نہ توڑو وعدے کرو نکل کے تھنڈی ہوا کے جھوکے شیر ملازہ کیجئے بستر کی سلوٹوں سے بستر کی سلوٹوں سے بستر کی سلوٹوں سے یہ محسوس ہو رہا ہے بستر کی سلوٹوں سے یہ محسوس ہو رہا ہے توڑا ہے دم کسی نے توڑا ہے دم کسی نے کروٹ بدل بدل کے توڑا ہے دم کسی نے کروٹ بدل بدل کے بستر کی سلوٹوں سے یہ محسوس ہو رہا ہے توڑا ہے دم کسی نے کروٹ بدل بدل کے اور ساکینے 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 آج مجھ کو ایسی نظر سے دیکھا موسم ہوا گلابی موسم ہوا گلابی رنگین جام چل کے موسم ہوا گلابی رنگین جام چل کے اور ایسے میں دل نہ توڑو وعدے کرو نکل کے تھنڈی ہوا کے جھوکے چلتے ہیں ہل کے ہل شکریہ بہت بہت شکریہ صاحب مہفل میں جان آگئی موزر سامائین جناب نعیم شیخ کے بعد اب میں ہمارے جدید لب و لحجے کے شاعر جناب طیب علی تشنہ صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اپنی غزل پیش کریں آپ کے سامنے ایک غزل پیش خزمت ہے سماعت فرمائیے گا افشاد آندھی چلی تو نقشے کفے پا نہیں ملا آندھی چلی تو نقشے کفے پا نہیں ملا اور دل جس سے مل گیا دوبارہ نہیں ملا آندھی چلی تو نقشے کفے پا نہیں ملا دوسرا شیئر سامات فرمائیے کہ ہم انجومن میں سب کی طرف دیکھتے رہے ہم انجومن میں سب کی طرف دیکھتے رہے اپنی طرح سے کوئی اپنی طرح سے کوئی اپنی طرح سے کوئی کفے پا نہیں ملا اور دل جس سے مل گیا دوبارہ نہیں ملا آندھی چلی تو نقشے کفے پا نہیں ملا اگلا شیئر سامات فرمائیے گا کہ آواز کو تو کون سمجھتا کے دور دور سمجھتا کے دور آواز 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 نہیں ملا دل جیسے مل گیا دوبارہ نہیں ملا آندھی چلی تو نقشے کفے پا نہیں ملا اگلا شیئر فرام پہلائی ہے کہ ایک تاریخی شیئر ہے سونی مہوال کا اس میں یہ پسمندر ہے کہ کچھے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی کچھے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی مضبوط کشتیوں کو مضبوط کشتیوں کو مضبوط کشتیوں کو کنارا نہیں ملا مضبوط کشتیوں کو کنارا نہیں ملا اور دل جیسے مل گیا دوبارا نہیں ملا آندھی چلی تو نقشے کفے پا نہیں ملا آندھی چلی تو نقشے شکریہ شکریہ حسنہ افضائی کے لئے شکریہ بہت ہی آپ نے اچھی یاد تازہ کی اور پرانے زمانے میں لے کے گئے ہیں اور خاص کا طے بھائی کی جو درد بھری آواز میں اور جو جذبات ان کا جو لبو لہجا تھا اور ان کی جو تاثرات تر انداز بیان واقعی قابل تعریف ہیں بہت خوب جناب بہت بہت شکریہ آئیے حضرات نعیم صاحب کی خوبصورت آواز میں بہت شاہ زفر کی گزل سماعت فرمائیے بہت شاہ زفر کی گزل سماعت فرمائے بات کرنی بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی اور لے گیا چھین لے گیا چھین لے گیا چھین کے کون آج تیرا سب رو قرار سب رو قرار لے گیا چھین کے کون آج تیرا سب رو قرار کہ بے قرار بے قرار تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی بہت قرار تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی تیری آنکھوں نے تیری آنکھوں نے تیری آنکھوں نے خدا جانے کیا کیا جادو کیا جادو کہ طبیعت کہ طبیعت میری مائل کبھی ایسی تو نہ تھی کہ طبیعت میری مائل کبھی ایسی تو نہ تھی اور جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی شعر ملائزہ ہو کہ چشم قاتل چشم قاتل چشم قاتل چشم قاتل چشم قاتل میری دشمن تھی ہمیشہ لیکن چشم قاتل چشم قاتل میری دشمن تھی ہمیشہ لیکن جیسی اب ہو گئی قاتل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہو گئی قاتل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی اور کیا سبب تو جو کیا سبب تو جو بگڑتا ہے زفر سے ہر بار کیا سبب تو جو بگڑتا ہے زفر سے ہر بار خو تیری خو تیری ہور شمائل کبھی ایسی تو نہ تھی خو تیری ہور شمائل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی بات تجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی اور جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی شکریہ شکریہ صاحب شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بازو شاہ زفر کی بہت ہی خوبصورت گزل اور بہت ہی بازوک باشوک اور اچھے ترنم میں نین صاحب نے اس کو پیش کیا جس سے ہم سبھی محضوظ ہوئے ماشاءاللہ اور آج کی اس محفل سما کے آخری گزل یا آخری چند اشار جناب طیب علی تشنہ صاحب پیش کریں گے اور ان کے اس کلام کے بعد اس محفل کا ایک ستام ہوگا آپ حضرات دخواتین ضرور اس محفل سما سے محضوظ ہوں گے ایسی مجھے امید ہیں اور میرے سبھی ساتھی جو ہیں اسی جوش کے ساتھ دادو تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے تو آئیے جناب طیب علی تشنہ صاحب کو سماعت فرمائیں بہت بہت شکریہ اخلاق صاحب اس پروگرام کے لیے اور ہماری حسلہ افضائے کے لیے میں چند اشار ترنم کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا اور اس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی شامل کروں گا آخری شہر میں سماعت فرمائیے گا نظر کی چوٹ میرا کھا گیا دل نظر کی چوٹ میرا کھا گیا دل نظر کی چوٹ میرا کھا گیا دل دل گیا دل اور کس ظالم پہ میرا آ گیا دل نظر کی چھوٹ میرا کھا گیا دل شیر سماعت فرمائیے گا محبت کرنے والوں یہ یاد رکھنا محبت کرنے والوں یہ یاد رکھنا کہیے کیا کبھی جڑتا نہیں ٹوٹا ہوا دل کبھی جڑتا نہیں ٹوٹا ہوا دل نظر کی چھوٹ میرا کھا گیا دل آخری شیر ہے فر بے یار میں پھر آ گیا ہے فر بے یار میں پھر آ گیا ہے بڑا ماسوم ہے بڑا ماسوم ہے ناصر تیرا دل فر بے یار میں پھر آ گیا ہے بڑا ماسوم ہے بڑا ماسوم ہے نظر تیرا دل پر بے یار میں پھر آ گیا ہے بڑا ماسوم ہے بڑا ماسوم ہے نائیم تیرا دل اب آخر میں دیکھئے ہمارے مینجمنٹ کی طرف سے اخلاق صاحب کا نام کوکن منٹین کے ایڈمن کہ فر بے یار میں پھر آ گیا ہے فر بے یار میں پھر آ گیا ہے بڑا ماسوم ہے اخلاق تیرا دل بڑا ماسوم ہے اخلاق تیرا دل نظر کی چوٹ میرا کھا گیا دل شکریہ صاحب شکریہ بڑا ماسوم ہے تیشنا تیرا دل بڑا ماسوم ہے تیشنا تیرا دل بڑا ماسوم ہے ہم سب کا دل بڑا ماسوم ہے تو آج کی یہ بہت ہی خوبصورت انداز سے شروع ہی اور بہت ہی پرجوش اور اچھے انداز میں اس کا ایک چیدام ہوا ہم نے اپنا کام کیا کہ آپ تک ان سبھی کے آوازیں پہنچائیں آپ سبھی اس ویڈیو سے ضرور محضوز ہوں گے اب آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کیجئے دوستوں میں شیئر کیجئے اور کوکنی مانٹینے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بنیں آپ کا تاؤن ہمارے ساتھ رہے گا تاکہ آواز اوروں تک پہنچیں تینکیو تینکیو تینکیو